ہمیشہ کے لیے پڑا نظر آتا ہے سپریم کورٹ میں چل پڑا ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ کے بینچ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس اس پہ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو تا حیات پابندی کا ایک انٹرپیٹیشن کیا تھا سکسی ٹو آن ایف کے تحت جو ایکشلی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں بھی ہے کیا یہ تا حیات پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ اصل کیس سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ فیکس آف دو کیس حیصل واضح کیس میں چینج نہیں ہوں گے صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پابندی کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر یہ فیصلہ فیصل واضح کے حق میں ہوتا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ تا حیات پابندی نہیں ہوگی پانچ سال سات سال وٹیور تو پھر یہ تا حیات پابندی نواز شریف صاحب کے اوپر سے بھی ہٹ جائے گی بکہ ان کو بھی سکسی ٹو ون ایف کے تحت ان کو سزا دی گئی ہے دوسری طرف عمران خان کی پی ٹی آئی نے جو ایک کیس کیا ہے سپریم کورٹ میں حالیہ نیپ کوانین کی تبدیلی کے اگینس اس پہ آج سپریم کورٹ نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہم ڈیلی ہیرنگ کریں گے وہ ایک ہے دوسرا انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہے پھر ہم سن رہے تھے کہ جناب ایک لیول پلین فیلڈ بنائی جا رہی ہے اور شاید الیکشنز کی طرف راستہ جائے گا اور ہمیشہ سے پی ایم ایل این کا سانس تھا صرف عمران خان میدان میں ہوں گے تو پھر یہ لیول پلین فیلڈ نہیں پھر ہم الیکشن کی بات نہیں کریں گے مگر آج جو مریم نے باتیں کی ہیں انہوں نے کہا دیا جی پہلے زیرو پر آنا ہوگا لیول پلین فیلڈ کے لیے آج بڑی ہی جارہانہ پریس کانفرنس کی جبکہ سب پر خیال تھا کہ آپ دونوں سائٹس کو کنسٹلی کچھ چیزیں مل رہی ہیں تو اب شاید کچھ پلیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے پھر یہ سب کچھ چل رہا تھا تو نوہ یدگی لیس ان دا پرائیمنیس تھا انہوں نے ایک ٹویٹ دے ہمارا تقریباً کوئی ساڑے تین بجے کے قریب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ امران نیازی wants to cross them into supporting his lust for power کہ عمران خان نے کے ایک ہمپین شروع کی وی اور وہ مجبور کرنا چاہتے ہیں ہاتھ پاہ مروڑ کے فوج کے کہ وہ ان کی جو پاور کی ہنگر ہے اس کو سپورٹ کریں انہوں نے کہا میں کلیر کر دوں کہ یہ پرسٹیجیس انسٹیوشن کو کمزور کرنے کے سازش کامیاب نہیں ہوگی اور ڈیسپریشن بڑھ گئی یہ آڈیو لیکس کے یہ سارا دن چل رہا ہے تو پھر بات ہوئی تو فواد چودری صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ اگر بات چیت ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی نیگوشیشنز چل رہی ہیں اور ابھی تک یہ واضح ہو گیا وہاں بات کہ اب نواز شریف اپنا عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی آرمی جیسے عجیب ایک جنگل سا پسکے اور پسٹر تالیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں مریم نواز نے دو دفعہ ہٹ کیا ہے نام لے کے کل انہوں نے بات کی کہ جی یہ ساؤت منجاب میں ایک شرکس کے لادنے ہیں عمران خان صاحب کلیئر ریفرنس آٹو جنرل فیض جو کو کمانڈر ہیں آج ان سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر ایک اور بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایماندار جنرلز ہیں جو ان کی کرپشن ورائے کی ریپورٹس کرتے ہیں ان کو یہ ہٹا دیتے ہیں تو وہ کل دو دن سے وہ شاید مریم کو پتا ہو کہ میاں صاحب نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ سو ایکسینشن نہیں دینی یا کہ اس کو لگانا ہے سو وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹس ہیں بڑی لمبی کھچری پک گئی ہے اور ہمیں چاہتے ہیں مرسط موجود ہیں نسر جعوید صاحب بہت شکریہ روک کلاس را مزہر عباس بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا حمیظہ فواد چودی صاحب نے بھی جوئن کیا ہے اسلام علیکم چودی صاحب جی اسلام علیکم اچھا پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چھپ چھپ کے مل رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے کرٹسی پریزیڈنٹ صاحب کی ہسپٹیلیٹی کی باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں امران خان صاحب کی امران خان صاحب نے اپنے ایک انٹیویو میں بھی کہا سچ جھوٹ میں نہیں بولنا چاہتا سچ میں بول نہیں سکتا انہوں نے بھی کنفرم کر دیا بائی امپلائنگ سرٹن ٹھنگز آج آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے ماری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی نگوسیشنز بات چیت سب کچھ تو ہو کیا رہا ہے ای تھاٹ کہ پولیٹیکل پارٹیز فوج کو باہر رکھیں گی آپ تو اپن ہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت ہوگی اور وہی اصل پاور ہے دیکھیں مالک صاحب کیسے باہر رکھیں یا تو مطلب آپ ایک تو آپ جب ٹی بی پہ بیٹھتے ہیں آپ پی فل جو ہے نا ڈراما بن جاتے ہیں کیسے باہر رکھیں آپ اتنے معصوم بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے بات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے کرنے ہیں یہ بشارے رانہ سناؤلہ کے بیان یہ وہ ان کا کیا ہے ان کی کیا حیثیت ہے یہ تو وہیں بچارے اپنے قد سے اوپر کی باتیں کرنے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے کرنے ہیں اور جنہوں نے حکومت لانی ہے بدلی ہے انہوں نے ہی کرنا ہے کہ جی آگے کس طرح پاکستان میں نے تو آگے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایک ہم ایسے ہی ہم جو پولیٹیشنز میں بھی ہم ادھر بات کر دیتے ہیں بات یہ تو کرنے ہی ہے جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس طاقت ہے وہ پاکستان میں الیکٹڈ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے نون الیکٹڈ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس طاقت ہے وہ اپنا ایک نظام ہمارے ہاں وہ بنے نہیں بن پا رہا اس میں ہمارا بڑا فیلیر ہے پولیٹیشنز کا کیونکہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم رول آف دا گیم بنانے کو تیاری نہیں ہے جب ہم تیاری نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فیض کے انہوں نے ہی کرنے ہیں اور باقی تو آپ نے جیسا کہا کہ کھچڑی بڑی زیادہ بن گئی ہے اور معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں آئی ٹھنک آپ آپ یو نو ایکشلی مچ مور دن ایون بی یہ مجھے بتائیں کہ پہلے پہلے کچھ پارلیس چل رہے تھے ایک پوائنٹ تک آپ بھی انوالف تھے اس کا گورنمنٹ آپ کی تھی اس میں پرویز خٹک صاحب بھی تھے حسد عمر بھی ایک دوباری گئے پھر یہ ساری ڈیویلپنٹ ہوئیں اب یہاں تک نوبت آگی کہ عمران خان صاحب کو ایٹ ڈہ ہائیس لیول ایک جس کو ہم کہیں گے سمٹ میٹنگ وہ بھی ہو گی نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کے ریزلٹس بھی اچھے نہیں آئے تو پھر اب باتچیف کون قصے کر رہا ہے لائک اب کیا صرف خان صاحب کی لیول پر باتچیف ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی سیکنڈ لیول پر بھی باتچیف ہو رہی ہے کوئی دروازے اور بھی کوئی کھلے میں ہیں وہ ابھی پھر ڈیٹیلز میں تو جانا صحیح نہیں ہوگا اور کوئی خاص اس طرح سے کوئی فارمال اس میں نہیں جاتے لیکن ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ سے ارش کیا پاکستان ایک گھمبیر اس وقت صورتحال کا شکار ہے صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایک نومک سٹیبیلیٹی نہیں ہے ہماری پلٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہے اور اب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری سوشل سٹیبیلیٹی بھی جو ہے وہ نہیں تو جب تک ہماری اور جیسے شہروں میں سب سے زیادہ ٹکیتیاں کریانے اور دکانوں پہ ہو رہی ہے کبھی پاکستان میں اس قسم کی صورتحال نہیں ہوئی اور پیسیمیزم جو ڈیلے ہوئی جا رہا ہے ڈیٹ نہیں آ رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اپٹیمیزم بھی ہے اور حاصل بات یہ ہے کہ جو ایشو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نکل آئے سب پرابلم ہی ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر کنٹرول کون کرے گا پھر اس کا جو بھی وہ کراوٹ کی موب کی ایک اپنا منٹیلیٹی ہوتی ہے ان کا اپنا وزن ہوتا ہے وہ اس کے فیصلے جو ہے وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں عمران خان کی جو اصل اس وقت طاقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کراوڈ کو نہ نکالے اگر کراوڈ ایک دفعہ نکل آیا تو پھر ہماری وہ طاقت تو ختم ہو جائے گی لیکن کب تک what is the outer line خشی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے عمران خان نے دیر کر دی ہے آپ کب تک انتظار کریں گے کیا آپ appointment کے فیصلے کے انتظار کر رہے ہیں کہ نظر آ جائے کہ کون انچارج ہوگا because آپ نے کہا ہے نا کہ اصل پاور تو وہاں ہے so obviously اس کا مطلب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کون وہاں پہ permanent اگلے تین سال کے لیے آ رہے تھا کہ اس کے مطابق آپ کو اندازہ ہو کہ strategy کیا ہونی چاہیے دیکھیں نہیں وہ فیصلے تو انہوں نے اپنے کرنے ہیں وہ فیصلے وہ اپنے کر لیں ظاہر ہے اس کا ایک impact آتا ہے پاکستان کی politics پہ لیکن یہ بات ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب کی ہماری پارٹی کے اندر ایک بڑا دباؤ ہے اور بڑا criticism ہے شاہ محمد قریشی صاحب ہوں شیخ صاحب ہوں اور بڑے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ delay نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں ڈاکٹر مزاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہم لوگ اس کو delay کر کے اور یہ ہم لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ سارے گوڑی گوڑی ہو رہے ہیں تو اس سے لوگ ہمارے جو ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں سو پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ delay ہو گیا اس کو delay اب مزید ہو رہا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرا point of view بھی ہے جسے آپ نے کہا کہ جو بڑے events ہیں ان کے ہونے کا انتظار ہونا چاہیے لیکن میرے خیال میں اب عمران خان کس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کو زیادہ delay وہ نہیں کر سکتے اور جو گروپ یا جو point of view ہماری پارٹی کے اندر ہے کہ اس کو آپ کو اب فائنل مرحلے کے لئے پڑھنا ہے عمران خان اس سے اگری کرتا ہے سب last two questions ایک تو یہ بتائیں آج آپ نے بھی کہا ہے کہ تاہیات پابندی ختم ہونی چاہیے اور it's not a good thing جو 62-1-F-1 کے تحت ہے یہ اس لیے تو نہیں آپ لوگ کرے کہ آپ کو خطرہ ہے جیسے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے disqualify کریں گے تو آپ اب یہ آپ کو فکر ہے کہ یہ نہ اگر خان صاحب disqualify ہوں تو تاہیات پابندی نہ لگ جائے تو میاں صاحب کا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واپسی کی تمام راہیں ہموار ہو رہی ہیں is it that fair نہیں عمران خان کو تو خیر میرا نسال کہ کوئی ایسا case ہے ہی نہیں ان کو ابھی کوئی disqualification والا ان کا کوئی case نہیں وہ خود کہتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح مجھے کر دینا نہیں وہ cases ہیں بنانے کی کوشش ہوگی لیکن ابھی تک کوئی case ایسا بن نہیں سکتا تو شاہ خانہ والا جو case ہے وہ بھی time time fish ہو گیا almost ختم ہو گیا یہ contempt والا بھی ختم ہو گیا اب یہ جو basically تو میٹسون نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو judicial amendments ہیں اور یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ 100% ہونی چاہیے پاکستان کے اندر judiciary جو ہے جو judicial decision making ہے طاقت ہے ان سے ہی بات ہونی چاہیے clearly آپ interested ہیں خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی وہ بھی باتشی چل رہی ہے establishment interested ہے آپ لوگوں سے بات کرنے میں دیکھیں اگر چل رہی ہے تو پھر بغیر interest کے تو نہیں ہوتی لیکن اگر میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اگر آپ میرے سے پوچھے تو میری نظر میں تو باتشیت جو ہے وہ تینوں پارٹیوں میں ہونی چاہیے حکومت بھی اس پاتشیت میں شامل ہو جائے اور ultimately ہم ایک اپنا rule of the game بنائیں اور یہ جس کا آج مریم کی بچگانہ پریس کانفرنس رہی ہے کہ ہم تو صرف تب اس کو مانیں گے جب ہمارے مقابلے کوئی ہی نہ یعنی گلیاں اوجان سنجی ہیں مرزا یار پھرے اس طرح تو نہیں ہوتا یہ تو نورتھ کوریا یا برما جو ہے ایک ایک کومنٹ چاہوں گا میں چاہتا ہوں مریم کا ایک سوٹ سن لیں جو مریم نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات تھی اس پہ میں آپ سے آخری سوال کروں گا جب مریم کو ایک سوٹ سن لیں وہ ہیروں کے ہار رشوت میں لے رہی تو آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا نے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب کا ہوگا لادلہ ہمارا نہیں ہے لیکن جنوبی پنجاب نے جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا کہ وہ بچارے کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوس جڑی جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی مو چھوانے کی جگہ نہیں ملی جب تک فورن فنڈنگ کا معاملہ رفع دفع ہوا تھا دبا کے رکھا ہوا چی کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس میں ایک جنرل صاحب جو ساؤت پنجاب میں ان کو کارڈ دیا آج انہوں نے بیان دے دیا ایک جنرل صاحب کو اٹھا دیا ان کا نام بھی ہے تو کیا مریم انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ کے خیال میں کس کی possibility ہے مریم نواز ہی ہماری امید ہے لیکن اللہ ان کا بھلا کرے یہ بہت اقل من خاتون اللہ یہی معاملہ ٹھیک سنی وہ کہہ رہے کہ سیدھی بات ہے اسٹیبلیمنٹ سے بات کریں وہ ان کے پاس ہی پاور ہے سب کچھ ہے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اسٹیبلیش تو انٹرسٹیڈ ہے انہوں نے کہا باتشیت کر رہے تو انٹرسٹیڈ ہے اے بسے اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ مریم کا جو آج اتنا ہارڈ ایٹنگ آیا کل اتنا ہارڈ ایٹنگ آیا کیا آج پھر اپنا پرائم نیسر صاحب کا بھی آگیا کہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے کیا کوئی گورنمنٹ کو پریشانی تو نہیں ہے کہ کوئی بات چیز چل رہی ہے تو اب تو اوپن ہو گیا کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے کارمی چیز سے بھی بات چودری صاحب نے بہت کلیر لی بتا دیا نا کہ وہ ان سے رابطے میں ہیں جن کے پاس اصل قوت اور اختیار ہے ٹھیک ہے صاحب اب جو ان کی دانس میں اصل قوت اور اختیار کے مالک ہیں وہ عمران خان صاحب کو مطمئن نہیں وہ میں کیا تفسر آرائی کروں اور آپ یعنی اتنے دھیت ہیں I'm sorry to tell you now کہ آپ اس کے باوجود مزد ہیں کہ نہیں روح اسرہ کو عقل دے موسرہ تو کو عقل دے پائیجے ملدے روکا دی گالے دے گل مو کان گچو یہ بھی اسے گال ٹھیک ہے تہلی what what the hell we are doing here and why are you wasting your and my time good idea please for god sake that's very honest and frank if we have authority left any respect left we should be let's talk about you know have you seen new movie new movie i j we م چودی فواد نے اس کے بعد تو پولٹیکل انیلیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے خیال میں اتنی سمپل چیز ہے کہ لیکن شاہ جی سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا سٹوڈیو میں بیٹھ کے تو بالکل ہی کیا جا سکتا آپ سیف ڈسٹنس میں آپ کر لیں تم سے یہ امید نہ تھی کہ کراہ چیزیں بیٹھ کے بطھر مارا ہوں گے لیکن میں کیا بنیادی طور پر غلط بات کرنا ہوں خدا کا واسطہ ہے نہیں سیریس لی بتا ہوئے دیکھیں شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آج پریس کانفرنس میں کون کون لوگ بیٹھے تھے اور کون کون لوگ نہیں تھے مسلم لیگ نون میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے اور یہ مفتا اسماعیل کا ہٹایا جانا اس کو ایک گروپ نے بالکل پسند نہیں کیا ہے اور اساقڈار کے آنے کو بھی پسند نہیں کیا ہے اور یہ بڑی واضح لکیر کھشنے جا رہی ہے دوسری بات یہ کہ اب تک اگر ایک کریسز اتنا وہ ہو رہا ہے اور کہیں بات چیز چل رہی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائم منسٹر کی طرف سے اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ اہم فیصلہ جو ہے اس کا فیصلے کا اعلان تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو رکاوٹ تھوڑی ہے آپ کر لیں لیکن وہ جب تک جب تک پریزنٹ چیف کا دورہ چل رہا ہے امریکہ کا تو پیسے سے تو بھی فیصلہ ہوگا نا انہوں نے بھی تو آ کے اپنے فیصلے کرنے ہوں گے شاید امریکہ کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ سیچویشنز جس طرح آپ دیکھیں فواج چودری نے آخری بات کیا کی آپ سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہمارا کیس آسان کر رہی ہے اور مریم نواز کی آج پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں بہت لوز ٹاک کی ہے جس کا نقصان ہو سکتا ہے اور اس ایک کیونکہ جس چیز کو نہیں پسند کیا جاتا وہی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی عمران خان بھی لگے ہوئے ہیں چوکی دار اور یہ اور یہ ساری چیزیں وہ ایک زمانے میں خالد علیق صاحب جنرل دیاولک کے پیرٹ میں انہوں نے لے کھاتا ہے یہ مصرہ کہ گھر پر قبضہ کر بیٹھے گا لوگوں چوکی دار نہ رکھنا تو یہ سیچویشنز آج کی سیچویشنز میں ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو وہی بات کر رہی ہیں یعنی مریم نواز بھی تو ایک رفت نظر آ رہی ہے وہ تو وہ تو کلیر مریم تو اس فیلنگ سوپر چارج اب ان کا کنٹرول پارٹی میں مکمل ہو گیا ہے اگر کوئی پہلے کسی کو شک تھا کہ مفتہ اور ان کے عساق دار صاحب کے درمیان میں عساق دار صاحب کے آنے کا مطلب ہے کہ ہاؤس آف نواز شریف is an absolute power کل بھی جب میٹنگ ہوئی تھی جب آپ پریس کانفرنس ہوئی تھی تو درمیان میں مریم بیٹھیں تھی اور عساق دار صاحب بھی ان کی سائیڈ پہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد انٹیئر منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑا کلیر تھا کہ سینٹر سٹیج کس کا اور سینٹرل آتھارٹی کس کی ہے لیکن مالک اس میں آگے پرابلمز آنے جا رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں دوہزار تیز کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون میں یہ پرابلمز آنے جا رہی ہیں اچھا مجھے ایک کنفیوز سگنل ہے رووفہ سٹارٹ ویڈیو ایک طرف آج اول تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ججز ویڈال ڈیو ریسپیک چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا یہ سکسٹی ڈو ون ایف بڑا ڈریکونین لاؤ ہے جی بڑا کالا قانون ہے تو آپ نے تو اپنا مائنڈ پہلے ہی بتا دیا کہ فیصلہ کدھر ہونا ہے جس طرح ہم نے جب مریم نواز کا کیس چل رہا تھا ہائیک پوٹ میں تو ہمیں نظر آ گیا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا ایڈون نو کہ ایک اسی پوائنٹ پہ فیصلہ کرنا ہے تو آپ پہلے اپنا مائنڈ کیوں بتاتیں ایک طرح تو وہ نظر آ رہا ہے ہونے جا رہا ہے بٹ آن دی ادھر ہینڈ نیپ والا جو کیس ہے جو چیلنج ہوا ہے پی ٹی آئی کا اس کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی لے لیا ہے اب یہ ایک بڑا مکس سگنل آ رہا ہے کہ لگ رہا تھا کہ ابھی تک ہر چیز رولنگ الائنس کی زبردست ہوتی جا رہی بیچ پہ یہ بھی ایک چیز لٹک گئی ہے اگر اس فیصل وابڈا کی اب نظر آ رہی ہے کہ نہ اہلیت ختم ہو جائے گی میں تو آج کے کومنٹ کے بعد یہ ڈیڈیوز کروں گا کہ اپنا مائنڈ دے دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہ اسی بلیک لاؤ نہ اہلی ساری زندگی کی تو بے تکی بات ہے تو میاں صاحب کی بھی اڑ گئی اگر فیصل وابڈا کی ہو رہی لیکن ساتھ ہی ڈی ٹو ڈی اس کی ہیرنگ شروع ہو گئی ہے یہ کیا میکس میسیجنگ ہے کیا ہے یہ مثلا مالک آپ نے بڑا خصورت ایک سوال بھی کیا اور اسی سوال میں آپ نے جوابات بھی دی ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی مزید اس پہ کومنٹ میں کروں گا کوئی ایسی نہیں ہے میں بعد میں اس پہ دیکھ لیتے ہیں مظہر بھائی نے بڑی اہم باتیں میں ذرا ان پہ کومنٹ کرنا چاہوں very important things ایک تو یہ مفتی اسمائل صاحب کے حوالے سے جو indication کر رہے ہیں جو مجھے سمجھ آر یہ grouping کی جو بات کی یہ شاید خکان عباسی صاحب کا یہ group ہوگا جو powerful بھی تھا پارٹی میں اور شاید خکان عباسی صاحب یہ initially اس کے خلاف بھی تھے کہ ہمیں حکومت نہیں لینے چاہیے وہ اس group میں تھے اور ان کو وزارت کی بھی آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے نکار کیا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے مفتی اسمائل صاحب کو ایڈجیسٹ کروایا تھا کہ اگر ان کو فنانس منسٹرہ بنا دیتے ہیں تو میری خیر ہے یہ سارا پارٹی میں آپ کو پتہ ہے سارے آپ لوگ جانتے ہیں نصر صاحب بیٹھے ہیں سارے بھی یہ چیز وہاں پہ تھی تو اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو definitely اس میں مفتی اسمائل صاحب ہوں یا شاید خکان عباسی صاحب جو ہوں گے ہارڈ فیل کر رہے ہوں گے شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں پنچنگ بیٹھ کی طرح استعمال کیا گیا چھے مینے مشکل کام ہم سے کروا لی ہیں جو بھی مطلب ہونی تھی یا تبرہ شبرہ پڑھنا تو ہم پہ پڑھا گیا ہے آپ ڈار صاحب آگئے ہیں گاؤں بس گیا ہے تو وہ نمبردار صاحب آگئے ہیں آپ پورا گاؤں وہ چلائیں گے ان کی فیلنگ دیفنیٹلی یہ ہونی چاہیے ہوگی اس چیز پہ اب دوسری سائیڈ یہ سے ان کو کور کرتے رہا وہ بہت بڑی توپ تھے بم تھے ایف سکسٹین تھے جی ایف تھنڈر تھے پتہ نہیں کیا کیا چیز تھے اگر وہ ڈمپ ہو گئے اور وہ پارٹی کے اس میں چلے گئے ان کا پہل پہ اس کے وقت کبھی سنا بھی نہیں ہم نے کدھر گئے ہیں کہاں پہ گئے ہیں تو خکانہ باسی صاحب میرا خیال ان کی نسبت کمزور اس پہ ہیں پولٹیکلی طور پر اتنے سٹرانگ نہیں ہیں کہ یہ نواز لیگ کو آکر چیلنج کریں اکیلے لڑیں ہاں پارٹی کے اندر بکرنگ ہوتی رہے گی پہلے بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو جب ان کو میسیج آئے تھا وہاں سے کہ جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے ترمیم میں ووٹ ڈالنا اس وقت بھی ڈویان ہوئی تھی خاج آسے صاحب ورسیز شہد خکانہ باسی صاحب وہ بھی ایشیوز ہوئے تھے پارٹی کے اندر چلتی رہے گا ٹھیک ہے رہے مظہر بھئی دوسری طرف آتے ہیں پرفارمنس آج میں گیا ہوا تھا یہاں پہ قوم اسمبلی کی اس کی سٹینڈ کے میٹی تھی اس کی اس کی فنانس کی ایسے شاکنگ وہاں پہ اس پہ ڈسکلویرز ہوئے ہمارے نہیں ہیں سٹیٹ بینک کے لوگ تھے فنانس منسٹری کے تھے وہی سارے آئے ہوئے تھے کہ مفتہ اسمائل صاحب کے دور میں جس طرح انہوں نے آکے انہوں نے ویک مطلعہ the most weakest one shoot سے آپ پتے آپ اور مجھ سے زیادہ کس نے ڈارسا پہ سٹوری سکینڈلز کی ہیں آج تک کرتے رہتے ہیں کوئی نو سمپتیز فارہیم کے جو کچھ کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے ہوئے جب یہاں پہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا یہ ڈالر کو ایک سو اٹھتر جو ایک سو اسی سے جو بھی وٹائیور تھا دو سو چھالیس پہ اٹھتالیس پہ لے کر گئے ہیں آج پوری ڈیٹیل بتائیے کہ وہاں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں کہ کیسے آٹھ بینکوں نے لوٹا ہے اور مرزی سے لوٹا ہے اور کہیں سے کوئی انٹرونشن نہیں ہے اور بینکوں نے دس دس روپائے ریٹ زیادہ دیکھ کے ڈالر کی ہے پچیس چھبیس عرب کا تھا آپ انہیں سفٹی فائی زیادہ بلکہ وہاں پہ آئی ہوئی ایشا غوث صاحبہ وہ آئے ہیں پاشا صاحبہ انہوں نے کہے آپ صرف آٹھ بینکوں کی بات کر رہے ہیں سارے بینک اس میں ملوث ہیں سوال یہ ہے تین مہینوں میں اگر 27 بلین روپیز آپ کے آکے آٹھ بینکوں نے لوٹ رہی اور مفتا صاحب بیٹھ کے ٹی وی پہ رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں اور ٹسوے بہا رہے ہیں مجھ شنی ہو رہا فلانی ہو رہا اس کے بعد آکے جسٹیفائی وہ کرتا ہے کہ وہ بندہ آکے آکے اس ملک کو چلا سکتا ہو دار صاحب اچھے ہیں بھرے آپ مجھ سے پھر کہتا ہوں میرا سوال کچھ بھی میں نے بریک لینا ہے کیا کچھ کچھ پر لینا ہے اسی پر آسٹلی سار آپ اگر ڈالر جو ہے دو سو چھالی سے دو سو بیس پہ پچیس پہ کیسے آگیا مطلب ٹری ڈیز آگیا ہے مفتا صاحب کے ساتھ جانے کے ساتھ ایٹ میز آپ نے بینکوں کو اپنے پارٹنرز کو جو پر آپ کے آپ کے لوگ تھے کرمنلز ایلیمنٹ تھے ان کے حال کوئی کارویہ نہیں کہا رہا تھے کچھ نہیں کہہ رہا تھے جو آپ نے دلی لٹنی ہے آپ نے لکھنا ہو کا بزار لٹنی ہے لٹ لو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا سو انہوں نے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں اچھے بندے ہوں گے میں ان کے آگے اس پہ نہیں کہہ رہا لیکن فینانشل ایشیوز پہ آپ نے جس طرح اس ملک میں ڈالر کا آپ نے جنازہ نکالے لوگوں نے سفر کیا ہے عام آدمی نہیں سمجھے گا کہ ساری مہنگائی سارے ایشیوز آپ کو اس وقت سے پڑھے ہیں کہ دو سو چالیس تاک فیک جو بتایا گیا کمیٹی میں مجھے بریک لینا ہے لیکن شاہ صاحب آپ کے لئے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں ایک طرف تمام لگتا ہے we can't comment like that لیکن پتہ ہے کوئی قسمت کے ایسے گر رہے ہیں کہ ہر چیز benefit کر رہی ہے ruling alliance کو اور لگ رہا ہے کہ جو level playing field ہے وہ بن رہی ہے جیسے میں نے ان کو کہا ہے ساتھ یہ نیب والا case اس پہ آ گیا ہے کیا ان میں کوئی ہے کہ دونوں sites کو at edge رکھا جا رہا ہے ایک در مید ادھر عمران صاحب کو بھی مید ہے کہ نہیں شاید نیب لاز چینج ہو وڈ I don't know ان کا کوئی آپس میں ربط ہے یا نہیں ہے اور دوسرا جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو پھر مریم کا اتنا heart stance لینا اس کی کیا logic آپ کو سمجھا رہی ہے اس break کے بعد